تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے دس دروازے اور کھول دیتا ہے لیکن ایک بات ہے ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے اور جانتے ہو یقین کیا ہے تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی اس چیز کے لئے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو یہ یقین کی وہ قیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شہب ہے جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلوں سے محروم رکھے گا پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں پھر وہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے اور جس کو وہ اپنی محبت کی قید میں کر لیتا ہے نا اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے جب وہ موجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہان مہکتے ہیں تم جانتے ہی نہیں ہو اس کی رحمت کیا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کے وسائل کتنے ہیں تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کے اختیارات کتنے ہیں اگر تم جان جاؤ تو ساری زندگی سجدے پہ سے نہ اٹھو موسیقی